اسلام علیکم دوستو پھولین فوٹیک حاضر ہے ایک نئی ویڈیو ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انفرم کیا جائے گا آپ کو بتایا جائے گا کہ پریمیر میں اسنشل گرافک پینل میں موشن گرافک ٹیمپلیٹ مینز ماغرڈ فائل اس کو کیسے امپورٹ کیا جاتا ہے یا اس کو کیسے انسٹال کیا جاتا ہے ماغرڈ فائل کو پریمیر میں اسٹال کرنے کا امپورٹ کرنے کا جتنا بھی میتھڑ ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا دوستو ورک کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ پھولین فوٹیک کو لائک بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ پھولین فوٹیک کی طرف سے جتنی بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائیں ان کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے پروگرام منیٹروں میں آپ کو ڈیفرنٹ گرافکس ملے گی جو آپ کے پریمیر میں بھی کر سکتے ہیں اور اسی گرافکس کو فوٹو شاپ میں کرنے کے بعد آپ یہاں امپورٹ کر سکتے ہیں جتنا بھی ڈیٹا ہے ٹیمپلیٹ کا وہ یہاں پہ سب سے پہلے امپورٹ کیا گیا ہے امپورٹ کرنے کے بعد تمام ڈیٹا کو ہم دیں گے شیپ اور شیپ دینے کے بعد اس ٹیمپلیٹ کا جو لک ہے کچھ اس طرح سے بنے گا دوستو ابھی آپ پروگرام منیٹر پہ غور کریں یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں ٹیمپلیٹ کا شیپ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے میں اس کی ٹرانسپیرنسی ختم کر کے آپ کو بلیک پہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو ٹیمپلیٹ کو کریٹ کرنے کے بعد اس میں اپلائی کیے جاتے ہیں موشن اگر آپ ایفیٹ کنٹرول پینل پہ یہاں پہ غور کریں گے یہ جتنا بھی ڈیٹا ہے یہ جتنا بھی ڈیٹا آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہ اسی ٹیمپلیٹ کا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ یہاں غور کریں گے دوستو ماغرڈ فائل کو جتنے بھی میں نے موشن دی ہے وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ماغرڈ فائل کو شیپ دینے کے بعد اس میں موشن ایڈ کرنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس میں کچھ فلٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں پریمیر کے اور دوستو فلٹر کو ٹیمپلیٹ میں یا ماغرڈ فائل میں ایڈ کرنے کے بعد اس کا جو شیپ ہے کچھ اس طرح سے بنا ہے یہ دیکھیں دوستو ٹیمپلیٹ میں مزید فلٹر اپلائی کرنے کے بعد اس وقت جو اس کا شیپ ہے وہ اس طرح سے بن چکا ہے اب اس کو میں آپ کو پلے کر کے چیک کراتا ہوں دوستو آپ نے دیکھا کہ ایک شاندار ٹیمپلیٹ کریٹ ہو چکا ہے کریٹ کرنے کے بعد اب یہ ٹیمپلیٹ فائل آپ کسی بھی ویڈیو پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں فار ایکزمپل یہ دیکھیں اب یہاں پہ گوھر کریں دوستو ماغرڈ فائل کو فائنل شیپ دینے کے بعد اس کو کیا جاتا ہے ایکسپورٹ یا سیو کیا جاتا ہے اب دوستو سیو یہ جو ہوتی ہے دو جگہ پہ ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے پریمیر کے اسینشل گرافک پینل میں اور دوسرا پاتھ ہے آپ اس کو ہارڈ ڈرائیو کے کسی بھی پارٹیشن میں کسی بھی فولڈر میں آپ سیو کر سکتے ہیں اگر اس فائل کو آپ پریمیر کے اسینشل گرافک پینل میں ہی سیو کرتے ہیں اور ہارڈ کے کسی بھی پارٹیشن میں آپ اس کو سیو نہیں کر رہے تو اس کا آپ کو نقصان کیا ہوگا دوستو اس کا نقصان یہ ہے کہ اتفاقاً اگر کمپیوٹر کی ونڈو کرپٹ ہو جاتی ہے اور کرپٹ ہونے کے بعد دوبارہ آپ پریمیر کو انسٹال کریں گے تو یہ ٹیمپلیٹ یا ماغرڈ فائل آپ کو نہیں ملے گی تو بہتر یہی ہے کہ جب بھی آپ موشن گرافک ٹیمپلیٹ کو کریٹ کریں یا ماغرڈ فائل کو کریٹ کریں تو اس کو ہارڈ کے کسی بھی پارٹیشن میں آپ سیو کیا کریں دوستو موشن گرافک ٹیمپلیٹ فائل کو سیو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ ٹائم لائن پہ اس فائل پہ کریں گے رائٹ کلک رائٹ کلک کرنے کے بعد اگر آپ یہاں پہ غور کریں گے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایکسپورڈ ایز ای موشن گرافک ٹیمپلیٹ اس کو آپ پریس کریں گے پریس کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ غور کریں لکھا ہوا ہے ڈیسٹینیشن ڈیسٹینیشن میں آپ آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ دو سیٹنگ ملے گی ایک تو پریمیر کا لوکل فولڈر آپ کو ملے گا اور دوسری سیٹنگ ملے گی آپ کو لوکل ڈرائیو تو آج جو ماغر فائل کو ایکسپورٹ کریں گے وہ لوکل ڈرائیو میں کریں گے پاتھ آپ دیں گے فولڈر کو یہاں سے براوز سے اور براوز میں آنے کے بعد دوستو ہارڈ کے کسی بھی پارٹیشن میں کسی بھی فولڈر میں آپ اس کو پاتھ دیں گے دوستو پاتھ دینے کے بعد یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ لکھاوے انکلیو ویڈیو تھمنیل اس کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی یہ ماغر فائل اسینشل گرافک پینل میں آئے گی تو اس کا جو پریویو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا وہ نظر اس صورت میں آئے گا جب آپ چیک لگائیں گے اگر آپ چیک نہیں لگائیں گے تو اس کا جو تھمنیل ہے وہ کریٹ نہیں ہوگا اس چیک کو لگانے کے بعد اس کو ہم کریں گے اوکے دوستو ماغر فائل سیو ہو چکی ہے اب اس کو جہاں پہ ہم نے سیو کیا تھا اس میں چیک کریں گے دوستو ابھی یہاں پہ غور کریں جو موشن گرافک کی ٹیمپلیٹ فائل ہم نے تیار کی تھی میں اس نے ماغر فائل تیار کی تھی وہ یہاں پہ سیو ہو چکی ہے آپ نے غور کیا ہے کہ ماغر جو یہ ایکسٹینشن ہے یہ بیسیکلی ہے کیا یہ ہے موشن گرافکس ٹیمپلیٹ فائل موشن گرافک ٹیمپلیٹ فائل کو ملا کے ایک ورڈ کریٹ کیا گیا ہے جس کو کہتے ہیں ماغر یہ موشن گرافک ٹیمپلیٹ فائل کی ایکسٹینشن ہے دوستو واپس چلتے ہیں پریمیر کی سافٹیر کی طرف دوستو اگر اسینشل گرافک کے پینل کو آپ ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ آئیں گے گرافکس میں آپ اس کو پریس کریں گے تو یہ والا جو اسینشل گرافک کا پینل ہے یہ ایکٹیو ہو جائے گا اب اس وقت دیکھیں دوستو یہاں پہ کوئی بھی فائل نہیں ہے ماغرڈ کو اسینشل گرافک کے پینل میں امپورٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہاں ہیں گے بلکل نیچے یہاں پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اسٹال موشن گرافک ٹیمپلیٹ یہ دیکھیں آپ اس کو پریس کریں گے دوستو پریس کرنے کے بعد جس فولڈر میں آپ نے سیف کیا تھا اس کو کریں گے آپ اوپن اوپن کرنے کے بعد آپ اس کو ڈبل کلک کریں گے دوستو ڈبل کلک کرنے کے بعد ابھی آپ اسینشل گرافک پینل پہ آپ غور کریں گے یہاں پہ جو ہم نے ٹیمپلیٹ کیریٹ کی تھی وہ اسینشل گرافک پینل میں آ چکی ہے اور دوستو یہاں پہ غور کریں اس فائل کا تھمنیل بھی آ چکا ہے اگر آپ اس کے پریویو کو بڑھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ آئیں گے اگر ماوس کو آپ یہاں سے ہلائیں گے تو اس کا پریویو آپ کو یہی پہ نظر آئے گا یہ دیکھیں اب اسی فائل کو ہم یوز کریں گے ٹائم لائن پہ ڈریگن ڈروپ کر کے یہاں سے ڈریگ کریں گے اور اس کے اوپر ڈروپ کریں گے یہ دیکھیں دوستو اب اسی فائل کو میں پلے کر کے چیک کراتا ہوں دوستو اب یہ فائل ریڈی ہو چکی ہے اب آپ اس ماغر فائل کو جہاں پہ بھی یوز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپٹک تھا کہ ماغر فائل کو پریمیر میں کیسے ایمپورٹ کیا جاتا ہے ماغر فائل کو ایمپورٹ کرنے کا جتنا بھی پروسیس تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگر آپ کہیں گے تو ماغر فائل کو کیسے بنایا جاتا ہے کیسے کریٹ کیا جاتا ہے تو اس کا جتنا بھی میتھڑ ہے میں آپ کو بتاؤں گا بشرت یہ ہے کہ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے جب آپ کمنٹ کریں گے تو مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے تو اس پہ میں کمپلیٹ ایک نئی ویڈیو بناوں گا کہ ماغر فائل کو کس طرح سے کریٹ کیا جاتا ہے اگر آج کی اس ویڈیو میں سے آپ کو تھوڑی سی بھی انفرمیشن ملی ہے تو پلیز آپ پھول انفو ٹیک کو لائک بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں اور مزید انفرمیشن کے لیے دیکھتے رہے پھول انفو ٹیک پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک پھول انفو ٹیک کو دے اجازت دعاوں میں یاد اللہ حافظ موسیقی